السلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کے روزیں بہت اچھے گزر رہے ہوں گے انشاءاللہ اور ہمارے بھی الحمدللہ بہت اچھے گزر رہے ہیں تو آج بنا رہے ہیں بریانی میرے کا ساتھ آپ لوگوں میں ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ ہم لوگ سنہاں سے بریانی بناتے ہیں بریانی اصلی جو بریانی ہوتے ہیں تہہ والی بریانی وہ بنا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ مطلب گوشت والے چاول بنا کے تو میں برو بریانی بنا رہے ہیں نہیں اگر اس طرح ہمارے چاول بناتے ہیں ہم تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بلاو بنا رہے ہیں وہی جو سپیشل ہوتی ہے بریانی تہہ والی وہ بنایں گے تو وہ کیسے بنایں گے ہم وہ آپ پوری ریسپی دیکھئے گا ترک لہسن وہ چھیل کے وہ پیس لیتے ہیں اس کے بعد آگے کی ریسپی وہ ہم جانے وہ آگے بڑھاتے ہیں یہ ہمارے جو مسالیاں نا یہ وہ ہیں یہ ہے سوکھا دھنیا کا پاورڈر یہ ہے گرم مسالہ ثابت گرم مسالہ اور یہ ہے ہلدی یہ ہے لال مرچ اور یہ ہے نمک اور یہ دہی ڈالیں گے اور یہ یہ لیمو کا رس نکال کے رکھا ہے یہ ادرک لہسن اور ہری مرچ کو پیس لیا ہے اور یہ ہے ہمارا چکل تو اس کو میں پہلے میرینیٹ کر کے گھنڈے کے لیے رکھ دوں گی یہ دیکھیں اس میں گوشت ڈال دیا اب یہ ادرک لہسن اور ہری مرچ پیس ہی ہوئی ہے یہ ڈال دیں گے اور یہ ہے ہرا دھنیا اور پدینہ تھوڑا سا یہ بڑھا دیتے ہیں یہ ہلدی لال مرچ ناما یہ گرم مسالہ اور یہ سوکھا دھنیا کا پاورڈر یہ سارے چیزیں بھی ہم ڈال دیں گے یہ ہے لیمو کا رس ایک بڑا لیمو ہے وہ میں نے اس کا رس نکال لیا تو وہ بھی ڈال دیں گے دہی ڈالیں گے دہی یہ زیادہ ہے نا تو میں آدھی ڈالوں گی آدھی چٹھنے کی نہیں رکھ دو یہ رکھ دیتے ہیں یہ ہم رائتہ بنا لیں گے سی اب ہم اس کو کریں گے مکس آج ماشاءاللہ سے بریان بہت اچھی بنے گی انشاءاللہ زبردست نظر آ رہی ہے انشاءاللہ تم محنت کر رہی ہے نا میری بیٹی انشاءاللہ اچھی اچھی بنے گی یہ تو پھر ہم آپ کو چیک کروائیں گے اپنے بوس کو ہاں بوس کو ہماری فود آثورٹی جو ہے وہ پروو کرے گی تو پھر سمجھو پاس ہی پاس ہو چلیں گے ہمارا چکن ہے نا یہ مکس ہو گیا سارا کچھ جی اب اس کو ہم رکھ دیں گے فریج میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک گھنٹے کے لئے اس کو رکھ دیں گے جب تک ہم دوسری تیاری کرتے ہیں اس کو رکھ دیں فریج میں ٹھیک ہے بریانی ہماری جو ہے شروع ہو جکی ہے آج باہر کوکنگ کر رہے ہیں سارا سامان باہر نکالا ہے ہاں کیونکہ آج کچن میں نے گھوٹن سو نسوس ہو رہا تھا تو میں نے کہا آج در آپ کھلی ہوا میں بیٹھ کے سکتے ہیں صحیح ہے تیل ہم نے رکھ دیا چلے پر اب ہم پیار ڈال دیں میں نے کہا میں سب کچھ باہر لیا تھی ہوں آپ بیٹھو اندر باہر ہی پکا لوں ایسے بھی روز ہے اندر دھر میں لگتی ہے کبھی تو بھی جل کرتے ہیں باہر کھولی جگہ بیٹھیں ڈال 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 کنارے سکھ جل جائے بسم اللہ اللہ مطلب ہلا گا سکھ پانی پڑھیں سکھ پانی پڑھیں مطلب ہلا گا سکھ پڑھیں مطلب ہلا گھرگ مطلب ہلا گھرگ پڑھیں چھوڑا پڑھیں ماہ پڑھیں پڑھیں جب تک پانی خوشک ہو جائے گا اور روشت بھی گر جائے گا تو ہیاں سے دو چھوٹ 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 ٹماٹر ہیں تو یہ بھی ڈال دیتا ہوں جب تک میں ليس ہمیں چاہیے نا تو اس لیے زیادہ زیادہ مشاہل ہوں اندر والے چولدے چولدے ہیں تو جب تک چولدے ہیں جب تک سالن بنے گا چولدے ہیں بناتے ہیں ماشاءاللہ ہماری بیدی رہی کتنی زیادہ کتنی گاڑی اور زیادہ چاول ہمارے بوائل ہو چکے ہیں اور ان سے زارہ پانی نکال دیا ہے اور اب میں نے ٹماٹر کاٹ لیا ہے یہ لیمون کاٹا ہے یہ ہرا دھنیا اور ہری میرز کاٹی ہے اب ہم تہہ لگائیں گے بریانی کی اب ہم لگا رہے ہیں اس کو تہہ لگائیں گے پہلے چاول رکھیں پھر اوپر سالن ڈالوں گی اس کے بعد پھر چاول اور پھر ایک بار اور بھی سالن ڈال دوں گی کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ نیچے سارا سارا رکھا ہوتا ہے تو اوپر سارے چاول ڈال دیتے ہیں لیکن میں اس طرح سے بنا رہے ہوں وہ تو خیر اپنی مرضی ہوتی ہے جیسے آپ کو اچھا لگی ہے جیسے آپ کا دل کریں ہاں ویسے کر لیں تو چاول جو ہے نا وہ پورے لگا دیتا ہے اب اس کے بعد ٹماٹر یہاں میں نے کٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ اینڈ میں تہہ لگا رہی ہوں اس کے ساتھ لیمون میں نے تھوڑے سے کٹ کے رکھے تھے وہ گول گول وہ اس کے اوپر یہ رکھ دیا لیمون اور اس کے بعد پھر وہ جو ہرا دھنیا اپدینہ تھا وہ تھوڑا سا کٹ کے رکھا تھا تو وہ اوپر ڈال دیا اور اس کے بعد اینڈ میں تھوڑا سا میں نے اورنج کلر ایٹ کیا ہے تو یہ دیکھیں جی اب دم لگا رہے ہیں ہم یہ دو روٹی والے جو رومال ہوتے ہیں ان کو میں نے اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیا ہے اور ڈککن کے اوپر اس طرح لپیٹ لیا ہے تاکہ ہواں نہ نکلے باہر اور اس طرح سے ہم نے دم لگا دیا تھا اس کے بعد شمائلہ آئی کھڑی تھی تو اس کو میں نے کہا کہ چلو تم تھوڑا کیمرہ پکر لو اور میری تھوڑی سینا ویڈیو بنا لو امی اور میں بیٹھ جاتے ہیں ہماری جو باز ہیں ہماری امی ہیں ان کو پسند آگئی ہے تو مطلب کے پاس ہو گئی ہے آج افتاری میں کوئی زیادہ چیزیں نہیں بنائی صرف پانی بناوں گی اور یہ چاول ہیں بریانی کیونکہ اگر میں اور زیادہ چیزیں پکوڑے سے منگوا لیتی نا تو پھر زمیر سے چاول کھائے نہیں جاتے تو میرا دل تھا کہ میں بریانی صحیح سے کھاؤں اس لئے میں نے اور کچھ بھی نہیں منگوایا بس پانی پھی ہوں گے ایک گلاس اور پھر چاول کھا لیں گے یہ خجور ہے اور یہ خربوزہ اور ہمیں بچاری تھک گئی ہیں چل چل کے چیزیں مجھے لال آگے دے دے کہ تھک گئی ہیں چل چل کے جی تو یہ تھا آج کا فلوک امید آپ کو اچھا لگا ہوگا جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ سے انشاءاللہ کل ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ بائے بائے دعا میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ